بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویئرز آپ دیکھ رہے ہیں زہر احمد کی چل سیکرٹس اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی ہاس رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور فروانی عطا فرمائے آپ کے رزق میں آپ کے کانوں میں جی تو آج ہم رہنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار آلو اور پیاس کے لچا کباب بہت کرسپی بہت آسانی سے بن جانے والے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح آلو لینے ہے اس کو چھیل لینا ہے دھو کہ آپ نے اس طرح اس کو سلائسز میں کٹ لینا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی میں یہاں پہ ریکارڈنگ کر ہی رہی پھر لائٹ شلی گئی تو پھر کیا تھا کہ بغیر لائٹ کی کام چلانا تھا اس طرح سے آپ نے اس کی باریک جولین کٹنگ کا لینے ہیں ٹھیک ہے جتنی باریک آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ٹھیک ہے تین چار سلائسز کو آپ نے یہ کٹھے جوڑ کے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کا لینے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سارے آلو جتنے بھی آپ نے بنانے ہیں کٹلس اس حساب سے آلو آپ لینے ہیں میں نے دو بڑے آلو لیے تھے ٹھیک ہے جی تو ان کو آپ نے اس طریقے سے بھگو دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کا سارا جو سٹارچ ہے وہ اچھے سے نکل جائے اس کے بعد پیاز ہی ہم نے جولین کٹنگ کا لینے چاہے آپ اس کو چھوڑی سے کٹ لیں یا آپ اس کو کسی کٹر میں کٹ لیں ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اب اس میں ہم کیا کریں گے نمک ڈالیں گے اور اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے بھگو دیں گے یہ اتنے مزیدار بنتے ہیں بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دس منٹ بعد اس کو اچھے سے واش کر کے ساف پانے سے ٹھنڈے پانے سے اس کو واش کر کے جو عام پانی ہوتا ہے اس کو واش کر کے آپ نے اس کو کسی چھلنی میں رکھ دینا تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے سٹرین ہو جائے اس کے بعد باریک کٹا ہوا ہم اس میں ٹماتر دھنیا اور ہری مرچ آٹھ کر دیں گے جسٹ ہم یہ ہی ایڈ کریں گے یہ بہت خوبصورت قدر کمبینیشن لگتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس میں نمک آپ نے ڈالنا ہے ہس میں ذائقہ لال Närچ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں زیرہ اس پاس اس پاس میں میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون دادر لال shrimچ اور One ٹی سپون اس میں میں ایڈ کیا ہے خوشک دھنیا وہ بھی دادر کیا ہوا اس پاس دو بڑے چمچ ہم اس میں بیسن کے ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے بیسن آپ نے اس میں زیادہ نہیں ایڈ کرنا ہے یعنی کہ جس Escape ہم پکوڑوں میں بیسن ایڈ کرتے ہیں اس طرح سے اپنے بیسن نہیں ایڈ کرنا جسٹ آپ نے اتنا بیسن ایڈ کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا آپس میں جڑ جائے ٹھیک ہے جی یعنی تھوڑا سا اس میں شیپ آ جائے یعنی اتنا زیادہ نہیں ایڈ کرنا کہ آپ نے اس کو بلکل پکوڑا ٹائپن آ دینا ہے آپ نے تو تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے کہ جب ہم اس کو پین میں رکھیں تو یہ ایک شیپ میں رہے ٹھیک ہے جی پھیلنا چاہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو اب یہ کافی ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے پانی آپ نے بلکل بھی ایڈ نہیں کہنا پانی ایڈ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی کیونکہ پیاز اور آلو اپنا پانی خود ہی کافی ہاتھ تک چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے آپ نے بنا لینے ہیں کٹلس کی اور اس طرح اس کے آپ جو ہیں آلو اور پیاز کے ٹھیک ہے تو اب آپ کوڑے بناتے ہیں نا وہ آپ نے کھایا یہ بھی آپ لازمی سے ٹرائے کیجئے گا بہت آسم ٹیسٹ آتا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو کانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو اس کا جرح عظیم دے آمین آئل کو ہم نے میڈیم فلیم پر جو ہے وہ کر لیا ہے گرم اس کے بعد میڈیم فلیم بھی آپ نے اس کو پکانا ہے اس طرح سے آپ نے سیٹ کر لینے ہے اور جو ہے سائیڈ آپ نے اس کی ایک میٹ بعد چینچ کر لینے ہیں تو ایک میٹ بعد یہ کرسپی ہو جاتے ہیں آپ نے جانے کہ اس کو زیادہ نہیں پکانا نہ تو زیادہ اس کی فلیم تیز رکھنی ہے بلکل ہلکی آشو پکانا ہے جتنی آپ ہلکی آشو اس کو پکاؤ گے نا اتنے ہی زیادہ یہ کرسپی بنیں گے ٹھیک ہے اندر تک کرسپی بنتے ہیں تو یہاں پہ ہماری لائٹ آ چکی ہے اب آپ کو ان کا کلر نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت اس میں کلر آ چکا ہے بہت زبردست اس طرح کا آپ نے لائٹ گولڈن سیٹ پہ کلر لے کے آنا ہے اور اندر سے یہ پک جاتے ہیں کیونکہ بہت باریک ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے اس کی تو ہمارے بہت ہی مزیدار آلو پیاس کے لچھا کباب ریڈی ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے فرنڈز اور فرمیے کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللیکس و میں حاضر ہوں گے ایک نیرہ سی پی کے ساتھ تب تک رکھی گا اپنا ڈھیر سارا یار اور مجھے رکھیے گا دعوی یاد اللہ حافظ